ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تحصیر ہے اس ویڈیو میں مرے یقشن کر رہا ہوں امران خان لوکیشن آف امران ریاض خان فاؤنڈ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آب آوڈ امران ریاض خان دیکھتے ہیں کیا لوکیشن ملی ہے سچ میں ملی ہے یہ ویڈیو کا ٹائٹل تو کچھ ایسے ہی کہہ رہا ہے لیسٹ تار دی ویڈیو ناو انکر پرسن امران ریاض خان کی لوکیشن ٹریس ہو گئی امران ریاض کس شہر میں کس دپارٹمنٹ کے پاس ہیں کس کی تہوین میں ہیں یہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں یہ اس وقت معلوم ہو چکی ہیں چھپانے والے کس طرح سے اپنے جال میں خود پھنس گئے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے امران ریاض کے وکیل میاں علی شفاق کی اس پورے کیس پر جو بریفنگ ہے وہ سنوانی ہے اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج نے پورے کے پورے کیس کا منظر نامہ اور روخ ہی بدل کر رکھ دیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا ایک اہم روخ اختیار کریں گی کیونکہ اب امران ریاض کو چھپانا یا پھر اسے لاپتہ رکھنا اسے مسنگ پرسنز میں رکھنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام امران ریاض کے عوالے سے لاہور ہائی کوٹ میں کیس کی سمات بھی ہوئی سنوار تک چیف جسٹس نے امران ریاض خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سب کے اندر کل یہ خبر سامنے آئی تھی ان کے وکیل میاں علی شفاق صاحب جو ہے جو کہ میرے بھی لائر ہے اور ایک بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہے انہوں نے کل یہ بات واضح کر دی تھی کہ امران ریاض خان جو ہے وہ خیریت سے ہے اللہ کرے کہ ان کی یہ بات درست ہو ان کی یہ بات سچ ہو اب یہاں پر بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹریک ڈاؤن کر لی گئی ہے امران ریاض کے حوالے سے لیکن انتظار کیا جا رہا ہے اب یہاں پر جو محلت دی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے وہ آپ کو پہلے میاں علی شفاق کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی ہے اب وہ بریفنگ سنوا دیتا ہوں پھر آپ کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتے ہیں جو دو منٹ ایک آون سیکنڈ کی ایک فوٹیج آئی ہے جس نے پورا کھیل جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے اور جس کے بعد امران ریاض کے کیس کا رخ بڑے ڈرامائی انداز میں بدلا ہے اور وہ جو اپنا دامن جھاڑنا چاہ رہے تھے اور اس سے دامن چھوڑوانا چاہ رہے تھے ان کا اب اتنی آسانی سے اس سے دامن نہیں چھوٹے گا اور ان کی جان بھی بچے گی اتنی آسانی سے آپ ذرا پہلے سنیں کہ یہ میاں علی شفاق یہ کیا کہہ رہے ہیں جی سلام علیکم ایوری بان سو بیسکلی بہت سی ایسی معاملات ہیں جو ایڈ دا بیک جو ہے سین وہ ایڈبنسٹیٹیو سائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں جن کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا اس طرح کے سرکمسٹانسز میں بہت اپورٹن ہوتا ہے بگوز پاکستان میں اس وقت کی جس لیول کی انپریسیڈنٹڈ ہسٹیلٹی ہے اور جو ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں اور یہاں پہ تفانے بدتبیزی ہے کوئی تمام غیر قانونی چیزیں جو ہیں ان کو قانونی جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے یہ اس طرح کی جو بشربی ہیں وہ اس لیول پہ کی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ آگر آماز اٹھاتا ہے تو وہ اس ان سرکمسٹانسز میں اور ناربل سرکمسٹانسز میں تو وہ بہت مہت سرکنسٹڈ ہوتی ہے لیکن ان سرکمسٹانسز میں اس کی وہ جو ایمپیکٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں پڑتا بلکہ سب ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹر پروٹیکٹیوی جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے تو اس طرح کے حالات میں بے شمار لوگ ہیں جو آبیسٹی امران سے لاکھوں کی تداد میں کروڑوں کی تداد میں لوگ اس لیول پہ محبت کرتے ہیں کہ ان کا concern بلکل جائز ہے وہ جاننا چاہتے ہیں اس کی خیریت کے بارے میں ابھی میں اور عزر صاحب پبلکلی کوئی چیز پورٹ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو سو فیصف اتمنان میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے اتمنان سے جو صاحب وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے امران صحیف ہے اور انشاءاللہ بارک وطالہ انشاءاللہ بارک وطالہ انشاءاللہ بارک وطالہ وہ خیریت سے بھی ہے اس کے ویر اباؤٹس کیاں ہیں اس کی لوکیشن کیاں ہیں وہ کس دپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ کس شہر میں ہیں یہ بھی میں اللہ کے بروسے پہ پورا اللہ کا حاضر ناظر جان کے آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اسیز کا علم ہے اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بالکل بھی انڈر ایبسلوٹلی جب تک وہ رہیس نہیں ہوتا وہ پتہ چل گیا ہے کیونکہ یہ امران کے اور اس کی فاملی کے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیس انٹرس میں نہیں ہے پبلکی جو ہے وہ پبلک اسٹیوشنز ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جب کوئی آپ ذرا سی بھی معمولی سے بھی جو ہے وہ ہائلیٹ کسی جگہ پہ آ جائے تو دے تیکیون سیکنڈ تو چینج دیئر پالیسی تو چینج دیئر پالیسی تو چینج دیئر پالیسی تو ہمارے لیے وہ کانٹر پروڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور یہ جو اس طرح کے سرکمسٹائنسز میں ایکسس ہے وہ آلموسٹ ایمپوسیبل ہوئی ہوئی ہے تو اس وقت تک جتنی پرشیدنگ جلی ہے اگر کھول لیا کو اور جیل پولیس جو غلط بیانتی ہیں پہ در پہ مشتے پانچے دن سے وہ کر رہے ہیں اس میں وہ ڈیپ ڈاون جو ہے وہ ٹراب ہوتے جا رہے ہیں جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو ٹرسٹ می اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیکراؤنڈ ابھی نہیں ہے یہ دس دن پہلے تو آپ لوگ کے سمجھیں آٹھ نو دن پہلے شروع ہے اس کا بیکراؤنڈ پشتے تین چار بہینے پر محید ہے جس کے سارے ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں پلیننگ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک پرتبہ پولیس ذرا عدالت کے سمجھے اور پوری پبلک کے سمجھے جو ہیں جو اس وقت تک یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کو ڈرامے کو کر لینے دیں میں آپ کے سمجھے تمام چیزیں جو ڈاککومنٹری ایویڈنس ہے اور ادروائیس ایویڈنس بھی جو ہے وہ چار پانچ نویت کا وہ لے آنگا لیکن اس وقت جو ہے وہ مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے اس کی اس کی ویل بی اور اس کی لائف سیکیورٹی جو ہے that is more supreme and that is more important than anything anything anybody would consider at any point in time rest is all procedure we are very very professionally trained lawyers looking after this transaction we have handled you know hundreds of such cases thousands rather such cases such scenarios ہر چیز کا ہر حالات میں ایک جیسا حال کروں گی موجود نہیں ہوتا ہر چیز کے اپنے circumstances میں ایک certain قسم کی جو سا ہے existing situation جو ہوتی ہے اس میں اس کی اپنی requirement ہوتی ہے procedural اس میں اپنا time ہوتا ہے ہر transaction میں اپنا وقت لینا ہے اور یہ عمران میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ normal case نہیں ہے اگر کوئی ایسا ایک پہلی بات دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ کچھ لوگ ملک کے تمام جنرلسٹ قانون توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمران کو جس وقام پہ عزت دی ہے اس کا ایک بڑا comprehensive قسم کا background ہے اور عمران کا case please it is to be considered as a very very special case on the basis کہ پوری ایک سے ڈیڑھ سال کی bitter history ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ شہید ارشن شریف کے بعد پورے ملک میں صرف ایک ایسا صحافی اس وقت زندہ ہے جس کو اس massive level پہ پاکستان کی history میں unprecedented level پہ اتنا seriously victimized کیا گیا ہے جس کی کوئی مثال جنسا ہے وہ نہیں ملتی یعنی کہ massive level پہ جتنے ممکنا طور پر مقدمات سزائے موت کے مقدمات بغاوت کے اور ہر قسم کے گھٹیا قسم کے جو غلط سے غلط بندیتی پر ببنی مقدمات درس کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں بار بار اس کو ایپورٹ پہ جنسا رکا گیا بار بار اس کے لیے اس کے والد صاحب کو victimized کیا گیا انٹی کرپشن کی inquiries جو ایک ساتھ کھولی گئی یہ ٹاکسیشن کے cases کھولے گئی کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا he is the only one of its own kind in such like scenarios جس کا بہت بڑا ایک background ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو بار بار جو ہے اس طرح کی معاملات سے سنگل دیا that I can take myself under oath and I can tell you کہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ so far انشاءاللہ his custody is safe and انشاءاللہ 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 he will be well اور آپ نے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری خاص بدد فرمائے گے جی رضیر اکرام آپ نے میاں علی شواق صاحب کی یہ باتیں سنی اور ظاہری بات آئے کہ اس وقت بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر کے ان کے دوست ہم سب لوگ ان کی لیگل ٹیم ان کی فیملی بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بہت کچھ ہمارے ذہن پہ چل رہے ہیں بہت کچھ اس وقت بیک ڈراب پہ چل رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بہت بڑے concern کے طور پر آ رہی ہیں ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب بھی یہ کیس دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی ایک فوٹج جو ہے وہ شیئر کی ہے اور امران ریاض کو سیال کوٹ سے اغواہ کرنے سے پہلے امران ریاض کے گھر پولیس نے چھاپا بھی مارا اور اس چھاپے کی فوٹج جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امران ریاض صاحب جو ہے ان کے گھر کا یہ مرکزی گیٹ ہے اور اس سے کس طرح سے یہ لوگ اندر داخل ہوں گے اور ازر صدیق صاحب نے سب کے اندر کہا ہے کہ تیس منٹ تک امران ریاض کے گھر کی مکمل تلاشی لی گئی اور تسلی کی گئی کیا لاہور میں پولیس گئی تھی عدالت نے آئی جی سے اس تفسار بھی کیا اور یہ جو اتنے بن رہے ہیں کہ ہمیں تو مطلوب نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری کی ساری چیزیں بہت سے سوالات جو ہے وہ کھڑے کرتی ہیں کہ امران ریاض خان جو ہے ان کے حوالے سے کیا معاملات ہے اصل معاملہ کیا ہے اصل ماجرہ کیا ہے اور اس فوٹج نے بھی اب یہ واضح کر دیا ہے ان کے گھر میں یہ جو انہوں نے ایک دھاوہ بولا ہے ان کے گھر پہ جو انہوں نے جا کے تلاشی لی ہے سرچ آپریشن کائنڈ آف تنگ انہوں نے وہاں پہ کی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امران ریاض جو ہے ان کی فیملی کو بھی وہاں پر کچھ باتیں کی گئیں امران ریاض کے جو والد ہیں انہیں بھی کچھ باتیں انہوں نے کی اور ان کی جو اہلیاں ہیں ان سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی یہاں تک کہ اہلیاں کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ امران ریاض کو یہ بتا دینا کہ کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ اس کے بچوں کے سر پہ سلامت رہے مطلب اس طرح کی چیزیں اگر یہ لوگ یہاں پہ جا کے بتا رہے ہیں تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ان کی نیت کیا تھی ان کی انٹینٹ کیا تھی اور ابھی بہت سے ثبوت ہیں بہت سی چیزیں جس طرح سے میاں صاحب نے بتایا اور میں آپ کو یہ بھی اچھی خبر دے دوں میاں صاحب کی ٹیم یہ معاملات دیکھ رہی ہے اور میاں علی شواق صاحب برطانیہ میں موجود ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی تعلیم اور دیگر معاملات کی وجہ سے لیکن وہ سب کچھ بیچ میں چھوڑ کے بہت جلد ایک دو دن کے اندر اندر he's coming back to پاکستان وہ امران ریاض کا معاملہ سلجھا کر پھر واپس جائیں گے اور اپنے باقی کام نمٹائیں گے تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے امران ریاض is in safe hands جو جو انہیں represent کر رہے ہیں بڑے credible اور بڑے senior اور seasoned قسم کے lawyers ہیں competent قسم کے lawyers ہیں اور بہت سی information ہم تک بھی ہے لیکن ہم وہ information اس لیے روک رہے ہیں we are just giving a chance ہم ایک موقع دے رہے ہیں کہ حالات کو ٹھیک کر کے بس امران ریاض ہمیں واپس کر دیں باقی ساری خیار ہے اپنا بہت کیا رکھے اللہ نگیبان پاکستان جیہاں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امران ریاض خان کی location بھی پتا ہے حالانکہ ایک دم کلیرلی سب کے سامنے نہیں بلائے انہوں نے جو ان کے وکیل تھے جو ٹیم ہے تو انہوں نے بھروسہ دلایا ہے قسمیں کھا کر اوپر والے کی قسم خدا کی قسم کھا کر اللہ کی قسم کھا کر حاضر مان کر ان کو کہ میں قسم کھا کر بتا رہا ہوں کہ وہ safe hand مطلب وہ safe ہیں اور وہ ان کی location کا پتا ہے وہ ابھی صحیح ہیں صحیح سلامت ہیں جہاں بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں پتا چلی ہیں دوسری سی سی ٹی وی کی بات کرو تو ان کے گھر پہ چھاپا پا مارا تھا چھاپا مارا تھا بہت سارے لوگوں نے ان کو ڈھوڑنے کے لیے تو شاید تبی کی بات ہوگی جب وہ نکل چکے ہوں گے یا پھر کہیں اور سا ویڈیوز بنا رہے تھے لاست کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کی کہیں اور کی لگ رہی ہے مجھے دوسری لاست کی ان کی ویڈیوز دو تین چھوڑی ہیں انہوں نے تو ان کے گھر کی وہ لوکیشن نہیں لگ رہی ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ ہمیشہ جیسی ویڈیوز ان کی ہوتی تھی ان کے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہو یا پھر کچھ کیا گیا ہو فست ہو رہے ہیں یہ ان کو فسانے کے چکر میں فست رہے ہیں کہ وہ غائب ہیں غائب ہیں تو وہ سارے ثبوت مل رہے ہیں کہ وہ انہی کے قبضے میں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمیں نہیں پتا پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا تو ان کو پکڑا جائے اور ایسے پکڑ کر کپڑے پھاڑے جائے اور ایسا کیا جائے ان کے ساتھ کی ہمت نہ ہو مطلب کسی کو حد ہوتی ہے کسی کی فیملی سے الگ کر دینا ان کے ماباپ بوڑے ماباپ فادر ہیں ان کے بچے بیوی ان کے بیوی ان کی رو رہی تھی ان کا بیان آیا تھا تو تو یاد یہ ساری چیزیں ایک حد تک ٹھیک رہتی ہیں اپنے بولنے تو جو بول رہا ہے لیکن یہ اگوا اگوا کرنا بہت خطرناک چیز ہو گئے بطلب نیکس لیول کی ہو گئی اب یہاں پر عمران خان عمران ریاض خان کو واپس دینا چاہیے منڈے کو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے ان کو پیش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ورنہ پھر سخت ایکشن لیا جائے گا پبلک اب نہیں بولے گی تو کب بولے گی پبلک بھی ڈرتی ہے بہت ساری کچھ ہی لوگ ہوتی ہیں جو ڈیلیر ہوتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں اس کے بچے بھی ہیں اس کی فیملی بھی ہے جیسے ہماری ہے تو اٹھ کر اس کی لیے آواز اٹھائیں چاہیے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں منڈے کو ویسے ایک اچھا سائن دیکھنے کو ملا ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ ان کے وقیل کہہ رہے ہیں پوزیٹیو ہے ابھی تک جو بھی ہے ان کو کیا کہتے ہیں سین کے بارے میں آپ کو کیا لگا اس ویڈیو کو سننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا بائی بائی سانگ آف